اسلام علیکم سوڈنٹس میں ہوں آپ کو ڈیچئر بادشاہ بھائی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بادشاہ ایڈکیٹرز امید ہے پچھلے قویشن کی آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اب ہم کریں گے قویشن نمبر 5 سے سٹارٹ تو قویشن نمبر 5 ہے ہمارے پاس پی آف تیٹا اس اکھول تو سکیئر روٹ کے اندر ہے یہ 3 تیٹا اور اس کی ہم نے ڈیریویشن فائنڈ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے اس میں 1 پوٹ کرنا ہے اور 3 پوٹ کرنا ہے اور 2 بے 3 اینڈ پر پوٹ کرنا ہے اور اس کے ویلیویز بھی ہم نے فائنڈ کرنی ہے سب سے پہلے ہم اس کو کر لیتے ہیں ڈیریویشن کر لیتے ہیں سٹیپ 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں سٹیپ 1 نمبر کریں گے پی آف تیٹا ہے تو پی آف تیٹا پلاس ایچ اس اکول ٹو یہاں پر یہ کولن لگانے ہیں تو سکیئر روٹ 3 تیٹا ہے تو یہ آجے گا سکیئر روٹ 3 تیٹا پلاس ایچ تو یہ یہاں پر لگ جائے گی بریکٹ تو دوسرا سٹیپ ہے اس کو ہم بریکٹ کو اپن کر لیتے ہیں تو یہ آجے گا 3 تیٹا پلاس 3 ایچ یہ ذرا خوبصورت لگے گا تو یہ سٹیپ 1 تھا ابھی سٹیپ 2 کریں گے ہم تو اس میں سٹیپ 2 میں ہمیں کرنا ہوتا ہے پی آف تیٹا پلاس ایچ مائنس پی آف تیٹا تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس سکیئر روٹ 3 تیٹا پلاس 3 ایچ مائنس پی آف تیٹا کیا تھا ہمارے پاس 3 تیٹا 3 تیٹا جی تو یہ سٹیپ 2 ہم نے کر لیا اب ہم اس میں کریں گے یہ دیکھیں اب ہم اس میں سٹیپ 3 کریں گے سٹیپ 3 میں آپ کو کیا پتا کرنا ہے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ سٹیپ 2 کو ہم کرتے ہیں ایچ چیئر روٹ 3 تیٹا پلاس ایچ مائنس پی آف تیٹا ڈیوائیڈ بائی ایچ اس کو ایچ چیئر روٹ 3 تیٹا پلاس 3 ایچ مائنس 3 تیٹا آپ کو پتا ہی ہونا چاہیے جب ہمارے پاس اس طرح کی فنکشن آ جائیں جو کہ انسالویبل ہوں تو چونکہ جب ہم دیکھیں اس میں ہم 0 پورٹ کریں گے تو یہ 3 ایچ 0 ہو جائے گا تو 3 تیٹا مائنس 3 تیٹا تو وہ بھی 0 اور بٹے کی نیچے بھی 0 تو اس طرح کی جب بھی آپ کو پاس کوسٹن رہتے ہیں آپ نے پیچھلی ایک سیزن سالو کی ہوئے ہیں تو اس کو ہم فیکٹریزیشن اس کی کر لیتے ہیں جیسا کہ مطلب جو انسالویبل پارٹ ہوتا ہے اس کے اپوزٹ سے ہم اس کو ملٹیپلی ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ 3 تیٹا پلس 3 ایچ مائنس 3 تیٹا ہم اس کو ملٹیپلی اور ڈیوائیڈ کریں گے 3 تیٹا پلس 3 ایچ پلس 3 تیٹا تو دیکھیں یہ 3 تیٹا پلس 3 ایچ یہ ہے اور اس کو ملٹیپلی ڈیوائیڈ کریں گے 3 تیٹا پلس 3 ایچ اور پلس 3 تیٹا سے اسی سے ملٹیپلی کیا اور اسی سے ہم کریں گے ڈیوائیڈ جی اب ہم نیچے والا تو اسی طرح آ جائے گا بھائی یار بندہ بن جا اوپر ہمارے پاس فارمولا پلائی ہوگا a مائنس b اور a پلس b والا تو اسکیئر ہم لے لیں گے a ہمارے پاس 3 تیٹا پلس 3 ایچ یہ تو کلاس 9 کا فارمولا ہے تو مائنس b کے ہمارے پاس 3 تیٹا تو b کا سکیئر جی اب اس کو تھوڑا سا سیملفی کریں گے تو یہ سکیئر اسے کٹ جائے گا اور یہ بھی اسے کٹ جائے گا تو ہمارے پاس پیچھے بچ جائے گا 3 تیٹا پلس 3 ایچ مائنس 3 تیٹا اوپر یہ سارا کچھ ایچ اور 3 تیٹا پلس ایچ 3 ایچ اسی طرح پلس 3 تیٹا تو یہ بچ گیا اس کے بعد ہم نیکس ٹیک میں دیکھیں یہ آپ اس میں کٹ رہے ہیں تو پیچھے بچ رہے ہیں مائنس 3 ایچ اچھا 3 ایچ اوپر ایچ 3 تیٹا پلس 3 ایچ یہ سکیئر اوٹ کے اندر اور ساتھ میں پلس 3 تیٹا یہ ایچ ایچ کٹ رہے ہیں تو اس کے بعد مائنس جو بچ رہے ہیں 3 اوپر 3 تیٹا پلس ایچ 3 ایچ یہ سکیئر اوٹ کے اندر اور پلس 3 تیٹا یہ مائنس ریمیننگ بچ رہے ہیں یہ سٹیپ 3 کا مائنس تقریبن انسر آگے اب سٹیپ 4 ہم نے کرنا جیسے اس پر لیمٹ اپلائی کرنی ہے تو سٹیپ 4 ہمارا ہوتا ہے لیمٹ ایچ اپروچ اسٹو زیرو تو یہاں پر ہمارا پاس کیا تھا پی آف تیٹا پی آف تیٹا پلس ایچ مائنس پی آف تیٹا اوپر ایچ تو ادھر بھی لیمٹ اپلائی کریں گے لیمٹ ایچ اپروچ اسٹو زیرو تو یہ فنگ قویسٹن ہے 3 اوپر 3 تیٹا پلس 3 ایچ اور پلس 3 تیٹا جیسے ہم لیمٹ کرتے ہیں پوٹ تو اوپر تو 3 ہی رہے گا لیمٹ یہاں پر 3 تیٹا آجائے گا اور پلس 3 ایچ کی جگہ 0 ایچ کی جگہ 0 تو وہ ہم لکھتے ہی نہیں ہے 0 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح پلس 3 تیٹا تو یہ دیکھیں دو بار 3 تیٹا ہے تو یہ بانجھے گا ہمارا پاس 3 اوپر دیکھیں نا ایک یہ ہے ایک یہ ہے تو اس کو ہم لکھیں گے 2 3 تیٹا تو یہ ہم نے اس کی ڈیریویشن فائنڈ کر لی ایڈیفینیشن کے رول سے اب ہم اس میں جو سب سے پہلے پوٹ کرنا ہے اس کو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں جی پی پی آف پرائیم تیٹا اب ہم نے اس میں فائنڈ کرنا ہے پی آف پرائیم 1 اور 3 1 تو اس میں 1 پوٹ کریں گے تیٹا کی جگہ 3 اوپر 2 سکیر روٹ 3 1 پوٹ کریں گے تو وہ 3 کے ساتھ ملٹی پلئی ہوگا تو یہی آجے گا دوسرے ہم نے فائنڈ کرنا ہے پی آف کمپلیمیٹ 3 تو یہ آجے گا 3 اوپر 2 سکیر روٹ 3 انٹو 3 کیا یہ چونکہ یہاں پر 3 انٹو 3 ہو جائے گا تو 3 کا سکیر آجے گا مطلب ہم اس کو 3 کا سکیر لکھ لیتے ہیں ایسی تو یہ پیچھے سکیر سے کٹ جاتا ہے تو یہ پیچھے ہمارے پاس کیا بچ سکتا ہے 3 اوپر 2 انٹو 3 تو 3 3 سے اگن کٹ گیا تو یہ 1 آور 2 اس کا آنسر آگیا اب ہم نے تیسری چیز جو فائنڈ کرنی تھی بوک کرنے دیں پی آف پرائیم 2 آور 3 تو اس میں فائنڈ اوپوٹ کریں گے تو یہاں جگہ 2 ہے 3 اور ساتھ میں 2 اور پٹے کے اندر تھا 3 ثیٹا سا ثیٹے کے جگہ پوٹ کرنا 2 آور 3 تو یہاں جگہ 2 آور 2 نہیں اوپر 3 آور 2 ہے سوری یہاں پر 3 ہے تو یہاں پر یہ 3 آور 2 تو یہ دیکھیں یہ مرپس آجائے گا 3 3 سے کٹ جائے گا اور سکیر اوٹ کے اندر 2 رہ جائے گا تو یہاں پر اس کا انسر آ رہا ہے 3 2 سکیر اوٹ 2 تو یہاں پر ہمارا question number 5 complete ہو گیا ہے اب ہم next page پر کریں گے question number 6 یہ میں نے question number 6 لکھا ہے یہ ہے r of s is equal to 2s plus 1 اور اس میں ہم نے فائنڈ کرنا ہے derivation اس کے بعد r of commitment 0 1 اور 1 by 2 تو یہ بھی بالکل same ہی question ہے last question کی طرح اس میں بھی وہی step ہوں گے step 1 یہاں پر colon اور r of s plus h تو یہاں پر بھی جہاں پر s ہے وہاں پر s plus h آجائے گا تو یہ آجائے گا 2 s plus h اور plus 1 تو اس کو ہم تھوڑا سا سیمٹ ہی کہا دیتے ہیں تو یہ آجائے گا 2s plus 2h plus 1 یہ bracket ہتم کرنے کے لئے کہ کوئی یہ confuse کرتی ہے میں تو اسی طرح ہم step 2 کر لیتے ہیں تو step 2 میں ہمارا پاس ہوگا s plus h minus r of s اگر انہوں پیچھلے questions کی ہیں تو یہ questions آپ کو سمجھا دانے چاہیے یہ تو پہلے یار پیچھلے questions کر لیں ان کی ویڈیوز بھی یہاں پر مجود ہیں تو یہ ہو جائے گا ہمارا پاس 2 of s plus 2 h plus 1 اور minus r of s ہمارا پاس 2 s minus 1 اب ہم step 3 کریں گے اس میں اس کو h سے ڈیوائیڈ کریں گے یہ اس کا بن رہا ہے تو step 3 simple h سے ڈیوائیڈ کیا جی تو اب ہم اس کی factorization کر لیتے ہیں کوئی پیچھلے question میں ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کو ہم ڈیوائیڈ 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 کی پوٹ کریں گے limit تو یہ بٹے زیرو ہے تو یہ سارا زیرو ہو جیگا تو اس کو ہم اس کے رسپروکل سے multiply ڈیوائیڈ کر لیں گے تو اب آپ guess کریں بلا کیا ہوگا کیونکہ یہ میں نہیں بتا رہا آپ کو فٹا فٹ guess کر لیں میں لکھنے لگا ہوں کر لو یار گیس فٹا فٹ چلو کر لیا ہے تو میں لکھ بھی دیتا پھر آپ پڑھ لینا یہ جو میں لکھ دیا ہے اس سے ہم multiply ڈیوائیڈ کرنا اس کے رسپروکل سے جہاں پر minus ہے تو یہاں پر plus plus ہوگا تو اوپر پھر آپ کو پتا a minus b اور a plus b تو a square minus b square formula بن رہا ہے تو a 2s plus 2h plus 1 اور اس کا square اور minus b square تو b 2s plus 1 اس کا square اور نیچے یہ سارا کچھ as it is h اور سوات میں 2s plus 2h plus 1 plus 2s plus 1 تو اوپر یہ square سے کٹ جائے گا یہ بھی سے کٹ جائے گا تو اس کو اوپن کرتے ہیں تو آجے گا 2s plus 2h plus 1 یہاں پر 1 دیکھیں miss ہو گیا تو یہاں میں miss نہیں کرنا ہے یہاں minus 2s تو minus ہے تو minus 1 بن جے گا اور بٹے کی نیچے آجے گا پھر وہی 2s plus 2h plus 1 plus یہ 2s 1 سے کٹ رہا تو 2h باقی بچ رہ تو دیکھیں h سے کٹ جائے گا تو ہمارے پاس remaining بچ لیتے گا ادھر ہم لکھ لیتے ہیں اوپر 2 بچ رہا اور نیچے یہ سارا کچھ تو یہ میں لکھتی ہے اب اس کے بعد ہم اس پر کریں limit apply step 4 دیکھتا ہوں یہ دیکھیں میں نے limit apply کی اور یہ answer تھا اس پر limit apply 0 تو limit جب ہم import کرتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر ہمارے پاس h ہے وہاں پر ہمارے پاس 0 تو یہ دیکھیں 2s plus 1 ہو جائے گا اور اس طرح plus again 2s plus 1 تو یہ دیکھیں یہ 2s plus 1 ہے تو ہمارے پاس اس کا answer solution 1 over 2s plus 1 تو یہ ہمارے پاس اس کی derivation آگی اب ہمیں اس کو یہ بھی لکھ سکتے ہیں question ہے ہمارے پاس s r of not s میں لکھ سکتے ہیں ہم find کرنا r not 0 یعنی answer میں 0 put کرنا ہے 1 over s 0 put r تھا s s s میں 0 put کرنا ہے تو 1 over 1 آجے گا تو مطلب 1 آرہا ہے اس answer اس طرح اگر ہم 1 put کرتے ہیں تو s میں 1 تو 1 over 2 plus 1 3 تو 1 over square root 3 آرہا اس طرح 1 over 2 put 1 over 2 into 1 over 2 plus 1 square root اور یہ دیکھیں یہ ہمارا question number 6 complete ہو گیا ہے کسی بھی step کی سمان آئی ہو تو آپ comment میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ بتا دوں گا تو یہ question number 6 complete ہو گیا 7 کے لیے آپ next video پر جائیں